آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بدنام کرنے کی کوشش ہے دیش کو پردان منطری کو پورے پورے دیش کو ایسے جگہ لاکے کھڑا کرنا کہ اس کی بدنامی ہو آندولن تو دیشی ہے اس پر تمام سارے رکھ ہو سکتے ہیں اور آپ کے پوائنٹس بہت سارے صحیح ہیں اور اسے سنا جا رہا تھا لیکن پھر یہ انتراشتی استیتی اچھی نہیں ہے آلوک جی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ بلکل کسی بھی انتراشتی کسی بھی ویقتی کا یا سنسطہ کا یا سرکار کا ہمارے کسی بھی آندولن میں کسی طرح کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے لیکن میں پرسوں ہی دیکھ رہا تھا ایک میڈیا چینل چرہ رہا تھا بجٹ سے ہلا پاکستان اور بی جے پی کی تو جو چناو کی ٹونک کی فیکٹری ہے وہ اسلام آباد میں ہی لگی ہوئی ہے ابھی ہمارے دیش کے پردان منطری ویدیشوں میں جا کر کہیں کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس کے اوپر ہم کس اس سے پرشنچنھ لگانے چلیں گے تاریخ فتح صاحب ہیں ایک پاکستان کے ہیں وہ ویقتی وہ بتانے کونسی ناغرتہ ہے وہ روز ٹی وی چینلز پر بیٹھے رہتے ہیں روز وہ ہمارے دیش کے ایک ورک کو روز گالیاں دیتے ہیں اور پاکستان کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور ہمارا پورا میڈیا ان کو بیٹھاتا ہے اس کے بعد ہم کہیں کہ صاحب یہ ٹویٹ کیوں ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ سوچنے کا وشہ ہے جس سمیں پر آئی ایس آئی جانچ کرنے پٹھان کوٹ میں آئی تھی تو مجھے لگتا ہے پرتیق بھائی اس سمیں سوال اٹھنا چاہیے تھا نا یہ کہ آج تو ہم ایک ٹویٹ کے اوپر ہمارا ساڑھے سترہ سال کی لڑکی کی ٹویٹ کے اوپر ہم اتنے ڈیویٹ شو کر رہے ہیں کسی کی ہمت ہوئی تھی تھی کہ دیش کے رکشہ منتری اور دیش کے گرہ منتری نے کہا تھا کہ موڈی صاحب کا یہ ماسٹر سٹوک ہے یہ ماسٹر سٹوک ہو گیا تھا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں دوہزار سولہ ایک بینڈ لسٹ بلک لسٹ تھی خالستانیوں کی تین سو چودہ لوگوں کی سرکار آنے کے بعد تین سو چودہ میں سے تین سو بارہ کو جو اٹھائیس سال سے بینڈ تھے خالستانی آتنکوادی ہندوستان میں گھسنے کے لیے آکالیوں کے دباؤ میں موڈی سرکار نے تین سو بارہ کو اس بلک لسٹ سے ہٹا دیا تھا اور دو کی ڈیتھ ہو گئی تھی بھی دیشوں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ آج سمویدن شیل ہو کے سب سے پہلے کسانوں کے جو مددے ہیں ان کو سلجھایا جانا چاہیے آج سرکار اگر آنکھ بند کر کے اور روجگار دے گی پولیس کو کہ کیل لگاؤ ایک پہلے کیل لگا دو اور پھر کیل اکھار دو اور دو کلومیٹر تک سانسدوں کو ملنے نہیں دیا جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ انٹرنیشنل نہیں بنے گا کیسے نہیں بنے گا جب سو سانسدوں نے بریٹیش کے بریٹیشرز کے یوکے کے دو سو سانسدوں نے جب لکھا تھا اپنے پردھان منتری کو ہمارے ایمی اے نے کیوں نہیں ریاکٹ کیا اس کے اوپر کہ ہمارے انٹرنل میٹر میں کیوں نہیں آپ انٹرفر کرتے ہیں ایک ساڑھے ساترہ سال کی لڑکی ہے جو بھالک نہیں ہے ایک سو بیس بی ایک سو ترے پنے اس پر ہمارے آئی پی سی میں لگتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں لپتا ہے میں وکیل نہیں ہوں کوئی پینل میں وکیل ہوگا تو ضرور بتائے گا دربھاگیا پونھ ہے کہ دیش کا جو اتنا بڑا مددہ ہے اب یہ انتراشتی روپ لے رہا ہے آپ بتائیے کیول ایک چیز مجھے چھوٹی سی بتا دیجئے تو یہ دکھت ہے آپ کے لیے میں ختم کر رہا ہوں آپ کا بیان آپ کے لیے یہ دکھت ہے یا یہ سا رہا نہیں ہے بندو نہیں مجھے لگتا نہیں مجھے لگتا بلکل دکھت ہے بہت دکھت ہے لال کے لیے پر اگر بی جے پی کے کارکرتہ چڑھ کے وہاں پر کریں آج آپ ایف آئی آر کر رہے ہیں سویڈن کی ایک لڑکی کے اوپر مجھے لگتا ہے لالا رام دیو کل تک ارسٹ کر کے لے آئیں گے اپنے گھوڑے پر باندھ کے اس کو دیپ سندو آپ کی ناٹ کے نیچے سے بھاگ گیا ایک ہفتے تک دیپ سندو پہ ایف آئی آر نہیں کر پائی آج ایک ٹویٹ کل آیا ہے ہم کہنے بلکل کانون کے مطابق جو ایکشن لینا ہے دیلی پولیس لے لیکن ہم پوچھ رہے ہیں دیپ سندو کہاں ہے جو بی جے پی کا کارکرتہ ہے اور اس نے جس طرح سے لال کے لیے پر اپمان کیا چار دن لگ گئی اس دیلی پولیس کو ایک ٹویٹ کے اوپر ایف آئی آر کرنے میں آئیے صحیح جانچ کرنے آئے تو بہت اچھی بات ہے مانسٹر سٹوک ہے یہ امید شاہ جی کا سینٹنس تھا موزی جی بنا دیش کو بتائے پاکستان گھوم آئے ہیں بلکل آجائیے بلکل آجائیے سامنے بلکل سامنے جواب سولہ ستمبر